ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکف فاروقی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناصرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کے پھلاو میں کمی ہونے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹھارہ نئے مریضوں کا اصافہ ہو گیا پاکستان میں ایک کروڑ ویکسین لگانے کا حدف مکمل کر لیا گیا اسد امر کہتے ہیں ہمارا حدف اس سال سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ہے عمران خان اصل چیرمن نیب ہیں مریم نواز کہتی ہیں اتصاب اب ان کا بھی ہوگا جو عالا کار بنے ہوئے ہیں موسم کا حال بتانے والوں نے عبر رحمت کی نویت سنا دی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی گرمی کے سطح عوام کو چند روز کے لیے تھنڈی ہوائیں نصیب ہوں گی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کورونا وارث سے ستتر افراد جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار چار سو تریپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو اکتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹھارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تین تالیس ہزار اکتیس سن میں تین لاکھ پچیس ہزار ایک سو دس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار ناؤ سو اٹھائیس بلوچستان میں پچیس ہزار ناؤ سو ایک سٹھ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چھے سو چونسٹھ اسلام آباد میں اکیاسی ہزار آٹھ سو اکتر جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار پانچ سو چھے سٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھتیس لاکھ تیرے سٹھ ہزار چھے سو چھے سٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تینتالیس ہزار ناؤ سو نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ انتر ہزار چھے سو ایک کیانوے مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ستتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار چار سو ترہ پن ہو گئی پنجام میں دس ہزار تین سو ستانوے سن میں پانچ ہزار ایک سو چو سٹھ خیبر پختون خواہ میں چار ہزار ایک سو ستر اسلام آباد میں سات سو چھے سٹھ بلوچستان میں دو سو اکیانوے گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو اٹھاون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وفاقی وزیر اسد عمر نے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنی تیزی سے ویکسینیشن ہوگی اتنی ہی تیزی سے بندشیں کم کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان نے ایک کروڑ کرونا ویکسین لگانے کا حدف مکمل کر لیا اس حوالے سے انسی او سی میں ایک تقریف ہوئی جس میں وفاقی وزیر اور انسی او سی کے سربراہ اسد عمر نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تقریباً ستر لاکھ سے زائد افراد کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے جبکہ ہمارا حدف اس سال سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانا ہے الحمدللہ پاکستان میں ہم اب ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تقریباً اس وقت ستر لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے ستر لاکھ سے کچھ زیادہ کو لیکن ہمارا حدف جو ہے وہ اس سال کے اندر اس سال کے آخر تک دسمبر 21 تک سات کروڑ تک مہنچنے کا ہے تو ابھی ہمارے پاس بہت اور محنت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ریجسٹریشن کرا رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ ریجسٹریشن روزانہ آ رہی ہیں روزانہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی جا رہی ہے اور دوسری ڈوز والے الگ ہیں اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ریجسٹریشن کرتے جا رہے ہیں تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ہمارے پاس ریجسٹریشن روزانہ آتی ہیں اسد عمر نے شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جتنی تیزی سے ویکسینیشن ہوگی اتنی ہی تیزی سے بندشیں کم کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں روزگار متاثر ہو رہا ہے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے اور لوگوں کی صحت کو بھی بچانا ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر میں جو اقدامات کیے گئے تھے ان کا اثر نظر آیا عید کے بعد کیسز میں متواتر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی تین ہزار سے زائد افراد آکسیجن پر ہیں اس لیے خطرہ ٹالا نہیں ہے جتنی تیزی سے ویکسین لگتی جائے گی اتنے ہی خطرے سے حفاظت ملتی جائے گی جتنی تیزی سے ہماری یہ ویکسینیشن کی مہم چلے گی اتنی ہی تیزی سے ہماری جو بندشیں ہیں ہم اس کو بھی کم کر سکتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اور ظاہر ہے جو صحت کے اوپر اثر ہے وہ بھی لوگوں کو اس سے بچانا ہے الحمدللہ جو اقدامات کیے گئے تھے تیسری لہر کے اندر ان کا اثر نظر آیا ہمیں عید کے بعد متواتر ہمیں کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وبا کے اندر لیکن اس کے باوجود آج بھی تین ہزار سے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر کرٹیکل کیر کے یعنی آکسیجن کے اوپر پاکستان کے ہسپتالوں میں کرونا کے مریض اس لیے خطرہ ٹلا نہیں ہے پاکستان مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اصل چیرمن نیب عمران خان ہے ایک کو ہٹا دیں ایک کو لگا دیں بشیر میمن کا بیان موجود ہے کہ اداروں کو کس طرح سیاس انتقام کا نشانہ بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلمی گنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اصل چیرمن نیب عمران خان ہے ایک کو ہٹا دیں ایک کو لگا دیں استعمال پاد ہائی کورٹ کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی اتنی بڑی گواہی آئی ہے آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے یہ ایک جج کا معاملہ نہیں ادیہ کو سمجھنا چاہیے کل وہ سب جج کا ٹھہرے میں کھڑے ہوں گے جو آج کیس سن رہے ہیں ادیہ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ کسی بھی جج سے کوئی غلط فیصلہ نہ لے سکے جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس سن رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اپنا کیس سمجھے جڈیشری کا کیس سمجھے اور ہمیشہ کے لیے جڈیشری کے اوپر جو دھونس اور دھاندلی اور پریشر سے فیصلے لیے جاتے ہیں اس کو ختم کریں ورنہ شاکت عزیز صدیقی کی جگہ کل کو اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینہ عیسیٰ کی جگہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں اس میں شامل تمام جماعتیں ایک پیچ پر ہیں اور سب کا وہی موقع ہے جو نواز شریف کا ہے ہاں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل نہیں لیگی رہنما نے کہا کہ اصل میں چیرمن نیپ تو عمران خان ہے وہ جس کو چاہے عہدے سے ہٹا دیں اور جس کو چاہے لگا دیں جو بھی عمران خان کا علاقار بنا ہوا ہے جس طرح چیرمن نیپ ہیں تو یہ ان کو بھگتنا پڑے گا احتساب اس کا بھی ہوگا جو عالا کار بنے گا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے نص میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کا خدشہ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے نص میں سندھ بلوچستان پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کا خدشہ ہے موسم کا حال بتانے والوں نے جمعیرات سے ملک کے اکثر علاقوں میں عبر رحمت برسنے کی نوید بھی سنائی ہے جمعیرات کی رات سے اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، سیالکورڈ، گجرہ والا سمیت، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر و گلگت بلتستان میں ہفتہ اور اتوار کو بارش چپ کر برسے گی عبر رحمت برسنے سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی ہوگی بلکہ موسم خوشکبار ہوگا اور گرمی کی ستائے عوام کو چند روز کے لیے تھنڈی ہوای نصیب ہوں گی بارشوں کا سلسلہ پیر کی سب تک جاری رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے ترجمان ڈاپٹر زہیر بابر کا کہنا ہے کہ جمعیرات کی رات سے پیر کی سب تک اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، سیالکورڈ، گجرہ والا سمیت، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر و گلگت بلتستان میں بارشوں کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ روامہ ملک میں معمول کی بارش ہونے جبکہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے جون کے پہلے نصف کے مقابلے میں دوسرے نصف کے دوران زیادہ بارشیں ہوں گی جون کے دوسرے اور تیسرے ہفتوں کے دوران بارش کے دو سے تین اسپیل ہونے کا امکان ہے جون کے پہلے نصف میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں ایک یا دو بار ہیٹ ویف چلنے کی توقع ہے جبکہ درجہ حرارت میں اضافے سے شمالی علاقہ جات میں برف کے پیگلاؤں میں تیسی آئے گی آئندہ ایک دو روز کے اندر ہونے والی بارشوں سے جہاں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی وہیں کرمی کی ستائی عوام کو چند روز کے لیے ٹھنڈی ہواوں میں سکھ کا سانس دینے کا موقع ملے گا مزید خبر بورٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبر بورٹن